اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سبھی آج میں بنو پلاو بنانے لگی تھی تو سوچا آپ کے لئے بھی بنا لوں اس کے لئے میں نے لیا ہے آدھا کلو بیف ہڈی والا بھی اور بون لیس بھی زیادہ بون لیس ہے تھوڑا سا ہڈی والا ڈلوائیا ہے کہ یقنی اچھی سے بن جائے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے دیکھیں آپ بوٹی چکر لیں بہت سائز اتنا ہی ہونا چاہیے اس میں ہم کھڑے مسالے ڈالیں گے بوائل کرنے کے لئے دارچینی، کالی مرچ، لونگ، زیرہ اور بڑی لائچی کم از کم اس میں 1.5 لٹر پانی ڈالیں گے پریشر ککر میں اور گوشٹ ڈال دیں گے اور اس میں ڈالیں گے حلدی ساری جو انگریڈینس ہیں وہ میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گی آپ ادھر سے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کی کوانٹیٹی کیا ہے اور تھوڑا میں نمک ڈالوں گی اس کے ساتھ جو چکن بیف ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوگا اس میں اوائل ڈالیں گے 1.4 کپ اوائل اس لئے ہم ڈالیں گے جب ہم اس کو بوائل کرتے ہیں تو اس کے پر ایک لیئر آ جاتی ہے جس کے ساتھ پریشر ککر بھی نہیں چلتا کبھی کبھی تو یہ اچھے سے بوائل ہوگا اور سوفٹ ہو جائے گا میں نے آپ یہ دیکھیں گوشٹ بوائل ہوگیا اس کو سٹین کر لیا گوشٹ میں نے الگ سے کر لیا اور یکنی میں نے الگ سے کر لیا اس گوشٹ میں سے آپ نے سارے کھڑے مسائلیں نکال لینے انہوں نے اپنا کام کر دیا اب دیکھیں یکنی ماشاءاللہ سے کتنی پیاری تھی ایک میڈیم سائز پیاز لیں گے اسے چوپ کریں گے رفلی چوپ کر لیں گے سکس تو سیمن کلوز لیں گے لیسن کے گارلک کے دیکھیں میں نے رفلی چوپ کیے ان کو بھی رفلی چوپ کرنا ہے یہ بننوں پلاو جو بنا رہے ہیں اس کے سپیشیلیٹی یہی ہے اس میں چوپ کیا ہوا جاتے ہیں ساہی وال میں بہت فیمس یہ پلاو ملتے ہیں آئل لیں گے ون فورتھ کپ آپ اس پلاو میں جو گھی آئل جس میں آپ بنائیں گے تو وہ کم جاتے ہیں کیونکہ جب ہم نے یکنی لیا تھا ہڈی والا گوشت دیا تھا تو اس میں سے بھی گھی نکلتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کم آئل وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے اب آپ نے اس کو براؤنش کرنا براؤنش نہیں کریں گے گولڈن کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے کلر کتنا پیارا ہے خوبصورت ہے اتنا ہی ہم رکھیں گے اس کا کلر اس سے زیادہ اور فرائی نہیں کریں گے اب چیک کریں اتنا کلر ہے اور ابھی ہم نے ڈال دیا اس میں گوشت جو بیف ہم نے بوائل کیا تھا وہ ایڈ کر دیا کھڑے مسائلے میں نے اس کے اندر سے نکال دی ہیں اب اس کو بیف کے ساتھ اس پیاس کے ساتھ بیف کو ساتھ ملا کے فرائی کریں گے ہم 5 منٹ فرائی کریں گے اب ہم اس میں 2 ٹیبل سپون املی ڈالیں گے لیکن بھیگی ہوئی املی نہیں ڈالنی اس کے ساتھ اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اب ہم ایسے ہی ڈالیں گے ڈرائی فارم میں ہی ڈالیں گے جب ابھی ہم پانی ڈالیں گے چاول کے لیے تو اسی کے اندر ہی یہ کک ہو جائے گی پہلے بھیگی ہوئی نہیں ڈالیں تھوڑا فرائی کریں گے اس کو 5-6 منٹ کے لیے اب اس میں ہم ڈالیں گے بمبئی بریانی مسائلہ یہ اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے کچھ لوگ سپائیسی کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ نورمل کھانا پسند کرتے ہیں میرے بچے سپائیسی نہیں پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے تھوڑا کم ڈالیا اس میں میں نے ناماک مرچ ہلدی دال دیا تھا پہلے سے اور بمبئی بریانی مسائلہ ڈال دیا اب میں جو یکنی بنائی تھی وہ ایڈ کروں گی ایڈ کر دیا میں نے ایک جو کپ رائس والا میں نے لیا تھا ایک کپ رائس لیا تھے اس کے اندر اس کو مکس کر لیں گے اور ایک کپ ہی وہی جو کپ تھا رائس والا وہی ایک کپ اور میں پانی ایڈ کر دوں گی اب سمجھ رہbirków میں تھ BLAME ٹوٹل جو ہیں ٹو کپس آف وٹر جائے گا ایک کپ میں نے رائس لیتے اس میں دو کپ پانی ڈالیں گے ہر گھر میں الگ الگ طرح کے چاول ہوتے ہیں کوئی چاول زیادہ پانی لیتے ہیں اور کوئی کم لیتے ہیں تو آپ اس کے اکورنگ ڈال دی جائے گا پانی مکس کریں گے رائس ٹھال کے اور لیڈ رکھ دیں گے لیڈ کور کر دیں گے مکس کریں گے اب اس سٹیج پہ یہ بگنرز کے لیے میں نے ریکارڈ کیا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا یہاں پہ آپ نمک مرچ وغیرہ چیک کر سکتے ہیں یہ بگنرز کے لیے سپیشلی میں نے ریکارڈ کیا یہاں سے اب مجھے نمک تھوڑا کم لگا تھا تو میں نے اور ڈال دیا اب اس سٹیج پہ آپ چیک کریں اتنا پانی ہوگا تو اس کو ہم دم پہ رکھیں گے یہ اس لیے رکھیں گے کیونکہ یہ نون سٹک پین ہے نہیں تو چاول نیچے لگ جائیں گے اب یہ پک گئے ہیں اس کو بیس منٹ کے لیے میں نے دم پہ رکھا میڈیم ٹو لو فلیم پہ پہلے پانچ منٹ میڈیم ٹو لو پہ رکھا تھا پھر بلکل لو کر دیا تھا رائز دیکھیں ماشاءاللہ سے کھلا کھلا بنا ہے اب اس کو ہم سرف کریں گے دش میں ڈالا ماشاءاللہ سے پیارے رائز بن گئے اور ٹیسٹی بھی تھے اور اس کو رائیتے کے ساتھ سرف کر دیں گے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تھائنکیو